دریو دھن کھو راجہ بیچ مک کرنے لگے تم بالکل مور کھو دریو دھن اتنا گندہ قسم کا آدمی ہے کہ وہ بھائین کو حصہ خائب کو تیار بیٹھوں اور پانڈب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے ایک دن حق کے لیے لڑیں گے اور اس گھر میں یدھو ہوگا اور جس گھر میں ہمیشہ لڑائی اور ڈھگڑا شروع ہوتا رہے وہ گھر سکون میں نہیں رہتا ایک ان کے دو مالا دھرم راجی دوشتر کیلئے کر دوں راجہ کینے لگے دوشتر باشتہ میں نیک انسان ہے لیکن سمسیہ وہی ہے کہ دریو دھنوائی پریشان کرتے ہیں ایک ان کے دو ہم بتائیں گے بتاؤں کہ بانہ سن راجہ پیش وقت کینے لگے بلکل مور کھو بانہ سن تو اتنوں گندوں آدمی ہیں کہ چوبیشو گھنٹہ سراب کی بھوٹل پر موشے الگ ہی نہیں کرتے ہیں اور یہاں تک بھی دوان کہتے ہیں کہ کوئی 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 گندی بچ تو نہیں کھا سکتے ہیں سراب کی کوئی 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 کام نہیں کر سکتے ہیں کہ تمہارا جراشن کو کر داؤ کہ جراشن کی عمر کتنی ہے بیٹی آٹھارہ سال ہے کہ وہ ایک سو ایسی سال ہے آلے با کے پاس بے باب دھالک سب کچھ ہے لیکن بگدوان کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرو تو بیسک گھر ہی نہ ہو جائے لیکن برہین ہو لڑکی نہ ہو رکم سے کہی تم کہے کہ چپچا بیٹھے تم بھی بتاؤ تمہاری محل ہے تو رکم کو جدی ٹائپ کا تھا بڑا اور وہ پرسرام کا ششی بھی تھا اسے برہم آشت ملا ہوا تھا اس کے تاگہ تھی شادی کے اندر کتہ موگو نہیں تھا کہنے لگا پتہ جی ہم بتائیں بتاؤ ہمارا چنہ ہوا بھر تم پھل نہیں کر سکتے ہو کہ چھو بتاؤ ہائے بھے مور خنک کھر کی طرح بھی شادہ کرو کہ بھگو سالو آتو سرسپال بھر سنڈر رہے کہیں پتہ جی جتنی سنڈر ہماری بین ہو سنی سنڈر ہمارا سالو آوے شن بھب لائکے بچ نورے کے رکم بیر سمجھا دے سب تے سن میں ست پھال دے سب تے سن میں ست پھال دے نگر ایک ہوئے آگے نگر ایک ہمار پرفت دے سب تے سن میں ست پھال دے سب تے سن انہوں نے جنت کیا مَبُلَا جَرَوْتِ قِرِ Merkel وَفْلَا رَوْتِ قِرِ Merkel چنٹائی منت کرو جتنی سندر ہماری بہن رکمنی اور اتنی سندر ہماری سالوش کچھ پاس ہنشن کیسی جوڑی جوڑی کو کوئی پھین نہیں کر سکت